اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ واصحابیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ انتہائی واجب علیہ ترام محترم خواتین و حضرات تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرتِ طیبہ کا ذکرِ خیر آپ کے سامنے کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے محترم خواتین و حضرات غزوہِ بدر میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مقدس جماعت جب میدانِ بدر میں پہنچی تو تھکی ہوئی تھی تو آرام فرما ہو گئی سو گئی سبحان اللہ اللہ وقبر قبیرہ محترم خواتین و حضرات غور فرمائیں کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کی تعداد بھی بڑی کم ہے اور آپ کے پاس سمانِ حرب و ضرب بھی نہیں ہے جنگ کا سمان بھی نہیں ہے اور دوسری طرف جس لشکر سے آپ لڑنے جا رہے ہیں یا جو لشکر آپ سے لڑنے آ رہا ہے وہ آپ سے تین گناہ بڑا لشکر ہے اور اس کے پاس پورے طریقے سے جنگ کے ساز و سمان ہیں سمانِ حرب و ضرب ہے اس کے پاس اور اس کے پاس جنگ جو بھی ہیں اور وہ پوری تیاری کے ساتھ آ رہا ہے اور آپ کے سر کے اوپر کھڑا ہوا ہے اس وقت آپ کو نید آ جائے یہ کمال کی بات نہیں یہ صرف و صرف اسلام کا اجاز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے اس وقت بھی آج بھی اور قیامت تک امتِ محمدیہ پہ کرم فرماتی تھی کرم کرتی ہے اور قیامت تک جو ہے وہ اپنا فضل اور کرم فرماتی رہے گی صرف ضرورت اس عمر کی ہے کہ مسلمان من حیث القوم من حیث المجموع جو ہے وہ غیرت ایمانی کا اظہار کریں سبحان اللہ اللہ و اکبر کبیرہ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ و اجبائین کی مقدس جماعت بدر کے میدان میں آرام فرما ہو گئی سو گئی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ساری راہ جاگتے رہے آپ شبیدار رہے اللہ کے حضور دعای کرتے رہے مناجات کرتے رہے نماز پڑھتے رہے اور یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے بارش جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے اتاری مسلمان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ و اجبائین کا لشکر جس جگہ پہ پڑھاو کیا تھا وہ ردیلہ علاقہ تھا ریت کا علاقہ تھا جب بارش پڑی تو وہ جم گئی اور مسلمانوں کا چلنا پھرنا آسان ہو گیا اور جہاں پہ کفاران مکہ کفاران قریش نے پڑھاو کیا تھا وہ مٹی والے جگہ تھی وہاں پہ کیچڑ ہو گیا وہاں پہ بارش جب پڑی تو ان کے کپڑے بھی کیچڑ کے ساتھ لطبت ہو گئے اور ان کے مو بھی جو ہے وہ کیچڑ اور مٹی کے ساتھ لطبت ہو گئے اس سے پتہ چلتا ہے اسلام کی خلاف بانی اسلام کی خلاف جو بھی پہلے بھی آج بھی اور قیامت تک جو بکواس کرتے تھے وہ خلاف چلتے تھے اور آج بھی اور قیامت تک جو بکواس کرتے ہیں یا کرے گے علمان اللہ فیر وہ اسی طرح دنیا کے اندر بھی ظلیر و رسوہ ہوں گے اور انشاءاللہ العدید آخرت کے اندر بھی وہ ظلیر و رسوہ ہوں گے موتن خواتین و عدرات اسلام کو اللہ نے عزت دی ہے اسلام کے ماننے والوں کو ہمیشہ کے لئے عزت دی ہے صرف ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم صحیح معنوں پہ اسلام کے جو آقام ہیں اس کے اوپر چلیں اور اللہ کی ذات پر توقع کریں رسول اسپاق صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں ہم عہد وفا کریں محبت کریں موتن خواتین و عدرات تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا اللہ یہ قرآش کا لشکر ہے یہ کفاران مکہ ہیں جو بڑے غرور اور تکپت کے ساتھ چلے آ رہے ہیں اے اللہ ہماری مدد و نصر فرما ہماری مدد کو نازل فرما تو نے جو مجھ سے وعدہ کیا ہے اے اللہ کل ان کو حلاق فرما اور ہمارے ان کے مقابلے کے اندر مدد و نصر فرما اور آپ کسرت کے ساتھ گریہ و ذارے کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے ہیں یا اللہ یہ مختصر سی جماعت جو ہے اگر یہ حلاق ہوگی پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہ رہو گا تو یوں اللہ کی بارگاہ میں آپ جو ہے کمال ازن انگساری کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور اس کے فضل پر امیدیں کامل رکھتے ہوئے آپ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے دعا کرتے ہیں سیدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضور علیہ السلام کو یوں دیکھتے ہوئے آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کافی ہے پھر آقا کریم علیہ السلام اور تسلیم آپ اپنے قبہ مبارک سے اس جگہ سے آپ باہر تشریف لاتے ہیں اور آپ قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں یعنی اس کا ترجمہ و مفہوم یہ ہے ان قریب یہ جماعت پسپا ہوگی یعنی کفار کی اور یہ پیٹ پھیر کر بھال جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات ہی کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مقدس جماعت کی سب بندی فرما دی تھی اور جب مسلمان اور کفار کی فوج آمنے سامنے تھی اور لڑنے لگی تھی اس سے قبر بھی آقا کریم علیہ السلام اور تسلیم نے ایک محصر خطبہ جو ہے وہ صحابہ اکرام نے دوام اللہ علیہ مجمعین کی جماعت کو ارشاد فرمایا اور جس کے اندر اللہ کی حمد و صنعہ بیان کی اور اللہ تبارک و تعالی کی کامل اطاعت کرنے اور اس سے ڈرنے کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی مہدر خواتین و حضرات سیرت کی اس پیلو کو زیادہ سے زیادہ لوگ کو شیئر کریں اللہ باق آپ کو جزائے خیر دعا فرمائے میرے اسلامی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب فرمائیں لائک کریں یوٹیوب پہ کمنٹس کریں اللہ باق آپ کو دونوں جہانوں کی برکتی عطا فرمائے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ